میں نے ہاتھ جوڑ کر چھت کی طرف دیکھ کر کہا ہائے رام میرے بھائیہ کو بچا لینا پھر جگدیش نے پوچھا میرے بھائیہ شرط دیوان تو بچ گئے ہیں نا جگدیش نے کہا تمہارے بھائیہ میجر شرط اور کرنر کو میں نے زخمیوں کی فوجی ایمبلینس میں ڈالتے ہوئے دیکھا تھا وہ سخت پریشان تھے مجھے معلوم تھا کہ میجر شرط اور کرنر زندہ بچ جاؤ گئے ہوں گے انہوں نے میرے سامنے کہا تاکہ وہ دونوں جرنیلوں کے ساتھ میٹنگ مشریک نہیں ہوں گے اور سیکیورٹی کی خاطر ہوتر کی لوبی میں ہی رہیں گے میں نے بے اختیار ہو کر کہا ہائے بھگوان تیری بڑی کرپا ہے میرا بھائی بچ گیا مگر مجھے اپنے فوج کے جرنیلوں اور دوست ملک اسرائیل کے فوجی جرنیلوں اور اپنے افسروں کے مرنے کا سخت صدمہ ہے جگدیش اب کیا ہوگا جگدیش بولا بھگوان ہی جانے کیا ہوگا یہاں کی انٹیلیجنس سٹاف پر مصیبت آ جائے گی پتہ نہیں کس کس کا کوٹ مارشل ہوگا اچھا بھائیہ میں چلتا ہوں اب صبح ہی کچھ پتہ چل سکے گا کہ ہمارے کتنے فوجی مارے گئے ہیں جگدیش چلا گیا میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور بتی بجا کر پلنگ پر لیڑ گیا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے دشمر کے خلاف ایک بڑی فتح حاصل کی ہے چھات کے ساتھ لگا پنکھا چل رہا تھا میں نے کھڑکی کھول دی تھی باہر سے فوجی گاریوں کی تیری سے گزرنے کی آوازیں آ رہی تھی مگر اب مجھے نوابیوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی جو کچھ میں نے کرنا تھا کامیابی سے کر چکا تھا آگے جو ہونے والا تھا میں زونی طور پر اس کے لیے تیار تھا خطرہ صرف اس باگتا تھا کہ پانڈی چلی کی فوجی ہیڈ کوارٹر سے کوئی ایسا افضل تفشیش کے لیے یہاں نہ آ جائے جس نے مجھے وہاں دیکھ رکھا ہو مجھے ان بھارتی فوجی افسروں کا زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا جنہوں نے مجھے پانڈی چلی کے ٹارچر سنٹر میں ٹارچر کیا تھا وہ میری شکل پہچانتے تھے چونکہ اس سے پہلے پانڈی چلی میں ہم بہت تباکن دھماکے کر کے بھارتی بیریہ کے دو جہاز ڈمبو چکے تھے اس لیے اس بات کا امکان تھا کہ وہاں سے دو تین فوجی افسر تحقیقات کرنے ناغپور کے ملٹری ہیڈ کوارٹر میں آ جائیں میں نے اپنے آپ کو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا ہوا تھا اگلے روز میں صبح صبح میجر شرط کے ہسٹر کی طرف چل پڑا فوجی کنٹین ابھی نہیں کھولی تھی ہیڈ کوارٹر کی فضاء ایک گہری سوگوار خموشی تاری تھی میں میجر شرط کی کمرے میں چہرے کو داس بنا کر اہستر سے داخل ہوا تو دیکھا کہ میجر شرط دیوان اور کرنل گولوار کر اخبار سامنے لکھے بیٹھے تھے وہ اپنی فل وردیوں میں تھے اور لگتا تھا کہ ابھی ابھی باہر آئے ہیں ان کی چہرے اترے ہوئے تھے میں نے اپنی آواز کو غمگناک بناتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اور دوڑ کر میجر شرط کی گلے لگ گیا اور اسے روحانسی آواز میں کہا بھائیہ یہ کیا ہو گیا ہے اور ایسا سے کہا تم ابھی کینٹین پر جاؤ میں نے وہاں بیٹھنا مناسب نہ سمجھا اور خموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا حالات بطار ہی تھے کہ ان لوگوں پر ملٹری ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی بھاری مسئیبت نازل ہو چکی ہے میں اپنے کمرے میں آ گیا ناشتہ بنایا ناشتہ کیا پھر کینٹین پر آ گیا فوجی کینٹین کھل چکی تھی جگدیش انگریزی کا تازہ اخبار پڑھ رہا تھا مجھے آتا دیکھ کر اس نے اخبار میرے آگے کر دیا اور بولا یہ دیکھو کتنی تباہی ہوئی ہے اخبار نے لکھا ہے کہ کشمیری کمانڈو کی اس کاروائی میں ملکی اور غیر ملکی جنرلوں کے ساتھ دس فوجی افسر اور ہوتر کے ساتھ آدمی مارے گئے ہیں اخبار میں اشوکہ ہوتر کی تصویر بھی چھپی تھی تصویر میں وہ بلاگ جس کے کمرے میں نے دھماکہ خیز ٹیپ لگائی تھی اس کے سامنے والے تین کمرے پورے کے پورے اڑ گئے تھے میں جگدیش کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتا رہا پھر اس سے کہا میں شرل بھیل سے ملک کے آ رہا ہوں وہ چپ چپ تھے انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی جگدیش کہیں میرے بھائیہ پر فوجی کی مقدمہ تو نہیں چل جائے گا جگدیش نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں نہیں ایسا میرے خیال میں نہیں ہوگا ویسے تھوڑی دیر پہلے ایک لانس نائک چینی کا فیکٹ لینے آیا تھا اس نے مجھے بتایا ہے کہ دلی اور پانڈی چری کی انٹیلیجنس ٹیم میں یہاں پہنچ رہی ہیں پانڈی چری کا نام سنتے ہی میں سوچ میں ڈوب گیا پانڈی چری کی انٹیلیجنس سکور کے چار پانچ آلہ رنگ کے افسر مجھے شکل سے پہچانتے تھے میں نے کئی روز تک ان کے ٹارچہ برداشت کیے تھے خاص طور پر بوچھنا ہو جیسے چہرے والا کیپٹن جوشی تو مجھے دور سے ہی پہچان سکتا تھا اور خطرہ تھا کہ وہ تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ ضرور آئے گا وہ پانڈی چری کی ملٹری انٹیلیجنس کا بلہ تجربہ کار افسر تھا میں نے جگدیش سے کہا مجھے پورا بشواس ہے کہ اشوکہ ہوتل میں تباہی مچانے والا کشبیری اگروازی ضرور پکڑ لیا جائیں گے ویسے تمہارے خیال میں دلی اور پانڈی چری کی انٹیلیجنس کی یہ افسر کب تک یہاں پہنچ جائیں گے جگدیش نے کاؤنٹر پر سے چائے کہ ڈبا اٹھا کر شلف میں رکھتے ہوئے کہا یہ لوگ ہوائی جہاں سے آئیں گے میرا خیال ہے آج شام تک پہنچ جائیں گے مجھے اندیشہ تھا کہ پانڈی چری کی انٹیلیجنس ٹیم میں ایسے فوجی افسر ضرور ہوں گے جو مجھ سے پانڈی چری ٹارچو سنٹر میں انٹیلیجن کرتے رہے ہیں اور میں یہاں گرفتار کر لیا جاؤں گا اور پھر میرا جو حشر ہوگا اس کا اندازہ شاید آپ نہیں لگا سکتے تھے لیکن کمانڈو اپنا ٹارگیٹ کو اتنی جلدی چھوڑ کر نہیں بھاگتا میں یہ چانس لینا چاہتا تھا کیونکہ ایک فیصدی چانس تھا لیکن اس بات کا بھی امکان تھا کہ تحقیقاتی ٹیم میری جان پہچان کا کوئی دوارتی فوجی نہ ہو حاصل کر سکوں پیر کے کھانے کے بعد میں دوبارہ میجر شرط کے پاس گیا وہ اس وقت بھی فوجی وردی میں تھا اور ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بڑی مہویت کے علم میں آنکھیں بند کی یہ سر کرسی کی پچھ سے لگائے بیٹھا تھا سگار اس کے ایک ہاتھ میں سے لگ رہا تھا اور ریتلی میرس پر سے کھانے کے برطن اٹھا رہا تھا میں خموشی سے اس کے سامنے والے کرسی پر جا کر بیٹھ گیا میرے قدموں کی آہر سے میجر شرط نے آنکھیں کھول دی مجھے دیکھ کر گہرا سانس بھرکتا بولا تم نے کھانا کھا لیا میرے دل میں میجر شرط کے لیے بڑی ہمدردی پیدا ہو گئی تھی وہ واقعی مجھ سے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح پیار کرنے لگا تھا اس وقت بھی جبکہ اس کا پورا فوجی کیریت خطرے میں پڑا تھا اس سے میرے اتنا خیال تھا میں نے کہا ہاں بھائیہ وہ بھی خاموشی سگار پیتا رہا میں نے سکوت کو توڑتے ہوئے پوچھا بھائیہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے تم پر تو کوئی برا اصل نہیں پڑے گا نا میجر شرط کے ہنڈر پر ایک اداست تبسوں نمودار ہوئی سگار کو ایش ٹری میں مجھا کر بولا کیوں نہیں پسر پڑے گا آخر ان جنرلوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری مجھ پر آتی تھی جیسا کہ مجھے اس وقت کہنا چاہیے تھا تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اس کے بعد میجر شرط اٹھا اور بولا مجھے آج رات اشوکہ ہٹل میں تفشیش کی سلسل میں گزارنی ہوگی تم اگر چاہو تو یہاں میرے کمرے میں رات سو جانا اور ادلی تمہیں کھانا بنا دے گا میجر شرط چلا گیا میں نے سوچا اچھا ہے مجھے آج رات میجر کے علماری کی تلاشی کا ایک اور موقع مل جائے گا ہو سکتا ہے علماری میں اس کا بریف کیس بھی ہو اور کوئی نئی معلومات مل جائیں میں نے اردلی سے کہا ابھی میں کنٹین پر جاتا ہوں شام کو آ جاؤں گا تم میرے لئے سبزی بنا دینا اردلی نے کہا ٹھیک ہے صاحب مجھے پانڈیچری سے آنے والے فوجی تحقیقاتی ٹیم کی فکر لگی تھی میں نے کوئی چار بجے جگدیش سے پوچھا کیا پانڈیچری والی ٹیم آ گئی ہے جگدیش جگدیش بولا تمہیں نہیں معلوم یہ کنٹین کے سامنے سے ان کی سٹاف کار گزری تھی چھ ساتھ اونچے رینک کے افسر بیٹھے ہوئے تھے پتہ نہیں کس کس کی جان مسئبت میں پھنسے گی میرا خیال ہے ہمارے ہیڈ کوائٹر کے کچھ افسروں کا ضرور کوارٹ مارشل ہوگا شام ہوتے ہی میں کنٹین میں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے سیدھا میجر شرط دیوان کے ہوسٹل میں چلا گیا چائے بھی اردلی سے بنوا کر پی اور رات کے کھانا بھی وہیں کھایا اور اردلی رات دس بجے چیزیں وغیرہ سمیٹنے کے بعد چلا گیا میں کمرے میں اکیلا رہ گیا تو سوچا میجر کے علماری کی تلاشی لی جائیں میں علماری کی طرف بڑا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی میں نے رسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے میجر شرط کی بوجل سے آواز آئیں دھرمویر میں نے کہا جی بھائیہ جی اس نے کہا اچھا کیا تم آگئے ہو پانڈی چلی سے تحقیقاتی ٹیم کوارٹر میں آئی ہوئی ہے ہو سکتا ہے اس ٹیم کو کوئی فوجی افسر میری عدم موجودگی میں کمرے کی تلاشی لینے آئے اسے تلاشی لے لینے دینا میں نے کہا ٹھیک ہے بھائیہ اور میجر شرط نے فون بند کر دیا میں نے لوہے کی تار سے علماری کو کھول کر دیکھا وہاں میجر کا بریف کیس نہیں تھا عام طور پر ٹاپ سیکرٹ فائلیں وہ اپنے بریف کیس میں ہی رکھتا تھا علماری کی ایک جانے میجر کی سویلین کپڑے اور اس طرح کی ہوئی فوجی وردی ٹنگی تھی دوسری طرف خانوں میں عربلا سمان برا ہوا تھا اس سمان کی نیچے مجھے ایک فائل نظر پڑی میں نے اسے باہر نکال کر کھولا اور ورک الٹنے لگا ایک ورک پر میری نظر نے اٹھائے گی فل سکیپ ٹائپ شدہ کاؤز کے اوپر ٹاپ سیکرٹ کوفی آراز مل گیا تھا جس کی مجھے تلاش تھی اس میں انڈیا کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے چیف سیکٹری کی طرف سے ایک خط ملٹری ہائی کمانڈ کی چیف آف سٹاف کو لکھ کر اس سے پاکستان پر بھارت کے حملے کے مہینے کا تعین کرنے کا کہا گیا تھا دوسرا خط انڈیا کی فوجی ہائی کمانڈ کی طرف سے لکھا گیا تھا اس خط میں یہ باری طور پر کہا گیا تھا کہ پاکستان پر حملہ ستمبر کے مہینے کے شروع میں کیا جائے گا وہ ستمبر انیس سو پیسٹر کا مہینہ نکلتا تھا میں فائل میں لگے ہوئے دوسرے کاغذات کو بھی سرسری نظر دیکھا ان میں انٹیلیجنس کے بعد افضلوں کا پرسنل فائلوں میں سے کچھ واقعات لے کر ان کی تربیوتوں کے سرسلے میں بیس کی گئی تھی میں نے فائل اس طرح علماری کے خانے میں رکھ دی علماری کو بند کر کے تارہ لگایا اور کچن میں آ کر کافی بنانے کے لئے پانی گرنک رکھ دیا میں نے سگر سلگایا اور کچن کی کھٹکی میں سے باہر چھوٹے سے باغیچے میں لگی ہوئی بتیوں اور انبتیوں کی روشنی میں نظر آنے والی جھاریوں اور کیلے کی درختوں کو دیکھنے ہوئے سوچنے لگا کہ مجھے یہ خبر فورن سگی نظری نگر کمانڈو شروعان کو پچھا دینی چاہیے علماری میں مجھے شرط کا ٹرانس میٹر سیٹ نہیں تھا اگر ہوتا تو میں اسی وقت خفیہ کورڈ میں کمانڈو شروعان کو اطلاع کر دیتا کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کے لئے ستمبر کے مہینے میں پہلا آفتہ تیہ کیا ہوا ہے پھر سوچا کہ کل جب پرسوں کسی وقت علماری کے دوبارہ تلاشی لوں گا ہو سکتا ہے شرط وہاں ٹرانس میٹر سیٹ لا کر رکھ دے حیال نہیں رہا تھا کہ اردلی گیا ہے تو میں اٹھ کر کمرے کی چھٹکنی بند کر دوں کافی کے لئے پانی ابرنے لگا تو میں نے کافی بنا کر پیاری میں ڈالی ریفری جنریٹر کھول کر انگریری چیز کا ایک ٹکڑا نکال کر کاؤنٹ اپر رکھ کر چھٹکنی سے اسے کا ٹکڑا کاٹ رہا تھا کہ پاہل کمرے میں کسی کے فوجی بوٹوں کی آواز آئیں ساتھ کسی نے بھاری بھرکم آواز میں کہا ہیلو ہیلو میجر شرط جی ہیلو مجھے ایسا لگا جشے درواز میرے کانوں میں پہلے بھی کئی سنی ہے میں نے چھوڑی ہاتھ سے لگ دی اور یہ دیکھنے کے لئے کھلے دروازے میں سے ڈرینگ روم میں کون آ گیا ہے کچن کی دروازے کی طرف بڑھا ابھی میں کچن کی دروازے میں نہیں پہنچا تھا کہ اچانک ایک فوجی وردی والا آدمی کچن کی دروازے میں میرے سامنے آ گیا وہ مسکرا رہا تھا ہیلو میجر شرط جی کہاں اس کا جملہ ادورہ رہ گیا کیونکہ اس نے مجھے اور میں نے اسے پہچان لیا تھا وہ پانڈی چلی کے ٹارچر چیمبر کا وہی کیپٹن جوشی تھا جس نے میرے گال پر نشتر سے لمبا زخم لگایا تھا ہم دونوں اپنی جگہ پر کھٹک کر کھڑے کھڑے رہ گئے تھے اور پھٹی پھٹی آنکوں سے ایک دوسرے کو تک رہے تھے یہ میرے لئے زندگی اور موت کا لمحہ تھا یہ کیپٹن جوشی کے لئے بھی زندگی اور موت کا لمحہ تھا مجھے پہچان لینے کے بعد وہ یقین اور اس رتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ میں ہی وہ کمانڈو ہوں جس نے پانڈی چلی میں بھارتی جہازوں کو تباہ کرنے کے بعد اب اشوکہ ہوتل کے ایک کمرے کو چھ منزلوں سمیت دھماکے سے اڑا دیا ہے ایک سیکنڈ کے لئے ہم نے ایک گزرے کو دیکھا پہچانا اس کے ساتھ ہی کیپٹن جوشی کے مو سے نکلا تم اور اس کا ہاتھ بیلڈ کے ساتھ لگے پسٹول کے ہولسٹر کی طرف گیا اگر میری جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو شاید وہ کپٹن جوشی کے پسٹول کے فائر سے زخمی ہو کر گر پڑتا اور وہ اسے اپنی حراست میں لے لیتا کیونکہ ایسے آدمی کو جان سے نہیں مارا کرتے ان سے ملٹری پوچھ گچ کرنا ہوتی ہے لیکن کپٹن جوشی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے اب مجھے پانڈی چلی میں اس کے پاس لائے گیا تھا تو میرے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے اور ویشیانہ تشلط کی وجہ سے میں عدموہ ہو رہا تھا لیکن اب میرے ہاتھ بندے ہوئے نہیں تھے اور میرے ایک ہاتھ میں چوری بھی تھی جس سے میں چیز کاٹ رہا تھا میں نے کیپٹن جوشی کو اتنی مولد ہی نہ دی کہ اس کا ہاتھ ہولسٹر میں سے پسٹول نکال سکتا میں چوری سے اس پر بار نہیں کرنا چاہتا تھا اس طرح اس کا کون میرے کپڑ پر لگ جاتا میں نے اس کے بازو کو نیچے پکڑ کر زور سے اوپر کو ایک جھٹکا دیا کیپٹن جوشی کوئی جوان افسر نہیں تھا وہ دھیڑ عمر کا ہو چکا تھا صرف اس کی تشدد کے نئے تنئے طریقے جات کرنے کی وجہ سے اسے فوج سے ریلیز نہیں کیا گیا تھا دوسرا بازو میں نے اسے آگے کھینچ کر اس کے گلے میں ڈالا اور اس کی گردن اپنی بغل میں لے کر اتنی زور سے اوپر کو جھٹکا دیا کہ کیپٹن جوشی کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی مجھے صاف ہواز آئی میں نے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کی لٹکتی ہوئے گردن کو ٹٹولا اس کی ہنسلی ٹوٹ چکی تھی میں نے اسے چھوڑ دیا وہ کچن کے فرش پر موں کے بل گرا پڑا تھا وہ مر چکا تھا میں کیپٹن جوشی کی لاش کو میجر شرط کی کمرے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا میں اسے بادوں سے پکڑ کر گسیٹتا ہوا زینے میں سے ہو کر اوپر چھوٹے سے سٹور میں آ گیا اس کی کھلکی دوسری جانب ہیڈکوٹر کی دوار کے ساتھ بہتے ہوئے گندے نالے کی طرف کھلتی تھی میں نے کیپٹن جوشی کی لاش کو کھلکی میں سے گندے نالے میں پھینک دیا وہاں اندھیرہ تھا ورنہ سویلین عبادی وہاں سے دور تھی اس کام سے فارح ہو کر میں نے نیچے آ کر موہ ہاتھ دھویا اور کافی کی پیاری لے کر کچنواری کرسی پر بیٹھ گیا اور اس جگہ کو غور سے دیکھنے لگا کہیں کیپٹن جوشی کو مننے کے بعد میں نے فرش پر گرایا تھا فرش پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا میں اٹھ کر کمرے میں آ گیا کمرے میں بھی ہر شئیسی طرح اپنی جگہ پر پڑی تھی کیپٹن جوشی کی لاش کو اکوی نالے میں پھینکنا میری مجبوری تھی میں اس کی لاش کو فوجی ہیڈکوارٹر سے نکال کر نہیں لے جا سکتا تھا کیوں سے دور کسی ویرانے میں یا دریاء میں پھینک دوں مجھے معلوم تھا کہ جوشی کی لاش گندے نالے میں گرتے ہی دوب جائے گی گندے کیچر کے ساتھ بہتے بہتے صبح تک وہاں سے کہیں کی کہیں نکل جائے گی لیکن لاش وہیں ایک جگہ کیچر میں فس کر رکی رہی اور دوسرے دن صبح ہی صبح کیپٹن جوشی کی لاش گندے نالے سے ملٹری پولیس کے آدمی نکال کر لے آئے مجھے پتا تھا میں نے کوئی پروانہ کی کیونکہ کیپٹن جوشی بول کر میرا نام نہیں لے سکتا تھا فوجی ہیڈکوارٹر میں ایک اور بھائر سے آئے ہوئے ملٹری افیسر کے قتل سے ایک بے چینی سی پھیل گئی تھی مگر مجھے انڈین فوجیوں کی بے چینی سے کوئی سروکار نہیں تھا جو فوجی کیپٹن میری قیمتی اور پاکستان اور کشمیر کی سلامتی کے مشن کو ایک لمحے برباد کر سکتا تھا میں نے اس کو ختم کر دیا تھا ایک بات پھر میجر شرط کی سیکرٹ فائل تک میرا راستہ صاف ہو گیا تھا رات کو میں میجر شرط کے کمنے میں ہی سویا صبح وہاں سے نہا دھو کر کپڑے پہن کر سیدھا کینٹین پر آ گیا دن کے گیارہ برجے کے قریب فوج کے دو سپائی کینٹین پر آئے ان کے پاس ٹامپ پیڈ اور ایک کاپی تھی ان میں ایک سبیدار میجر تھا اس نے آتے ہی کہا لاؤ بھائی اپنی انگلیوں کی نشان دو یہاں کے سب سویلین ملازموں کے نئے شنخدکارڈ بن رہے ہیں جگدیش نے پوچھا یہ کس لیے ہو رہا ہے ہمارے پاس تو پہلے ہی جنخدکارڈ موجود ہیں سوبیدار میجر بولا سیکیورٹی کے نئے رولز ریگولیشن نافذ کیے جا رہے ہیں اب یہاں ہیڈ کورٹر میں جو سویلین کام کرتا ہے اس کو اس کی انگلیوں کے نشان والا شنخدکارڈ دیا جائے گا پرانے شنخدکارڈ کنڈم ہو جائیں گے اور وہ سٹامپ پیٹ اور ہماری انگلیوں کے نشان والی کاپی سنبھال کر چلے گا جگدیش کہنے لگا شہر میں کشمیری کمانڈو کی دشتگردی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اچھا ہے اب کوئی دشمن کا جاسوس ہماری ہیڈ کورٹر میں نہیں گھو سکے گا گیٹ پر اس کے شنخدکارڈ پر اس کی انگلیوں کے نشان بھی چیک کیے جائیں گے تمہیں معلوم ہے دنیا میں کسی ایک آدمی کی انگلیوں کے نشان دوسری آدمی کی انگلیوں کے نشان سے نہیں ملتے میں نے بھی یہی سمجھا لیکن اصل معاملہ کچھ اور تھا اصل معاملہ اگلے روز کھلا جب میجر شرط دیوان نے مجھے اردلی بھیج کر اپنے کمرے میں بھلایا میں اس کے کمرے میں گیا تو ایک کاغت سامنے رکھے بیٹھا اسے غور سے دیکھ رہا تھا میں اس کے پاس گیا اس نے کاغت پر ہٹا دیا اور مجھ سے بیٹھنے کو کہا میں اس کے سامنے والے کرسی پر میز کے پاس بیٹھ گیا میں نے ترچین گاؤں سے دیکھا کاغت پر کسی کے انگلیوں اور انگوٹے کے نشان تھے میں کچھ سمجھ نہ سکا میجر شرط نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا کل رات نو بجے کے بعد تم کہاں تھے اس کی نظروں میں پہلی بار میں اجنبیت کی جلک دیکھ رہا تھا مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جس میں کسی ٹارٹر سنٹر میں فوجی افسر کے سامنے بیٹھا ہوں اور مجھ سے پوچھ کچھ ہو رہی ہے میں نے اپنے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی کے اثرات نہ آنے دیئے اور جس طرح اپنایت کے ساتھ میں میجر شرط سے بات کرنے کا عادی تھا اسی انداز میں کہا بھئیہ کر رات نو بجے کے بعد میں ایکس کمرے میں تھا اور جلی چلا گیا تھا میں نے کھانا کھایا کچھ دیر تک رسالہ دیکھتا رہا پھر سو گیا کیوں کیا بات ہے بھئیہ میجر شرط کے چہرے سے اجنبیت کے اثرات جو تھوڑے دیر پہلے نمدار ہوئے تھے غائب ہو گئے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا ان لوگوں سے کچھ غلطی ہو گئی ہے میں نے اثرات کرتے ہوئے پوچھا بھئیہ بات کیا ہے اس نے انگلیوں کے رشان والا کاغذ آگے کر لیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا بات یہ ہے کہ پانڈی چری سے ایک فوجی ٹیم دھماکی کی تحقیقات کرنے یہاں آئی تھی ان میں ایک کیپٹن جوشی بھی تھا کسی نے کیپٹن جوشی کو قطر کر دیا ہے اس کی لاش ہیڈ کورٹر کے گندے نالے سے ملی ہے انہیں مسنوعی حیرت و رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہائے بھگوان مگر یہ کیسے ہو گیا کیا قاتل پکڑا گیا ہے میں جو شرط بولا اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ کیپٹن کی لاش اپنے ہیڈ کورٹر کے نالے سے ملی ہے خیال جئی ہے کسی اپنے ہیڈ کورٹر کے کسی آدمی نے قتل کر کے لاش نالے میں پھینک دیئے پوسٹ مارٹم کرتے وقت دیکھا گیا ہے کہ کیپٹن جوشی کی گردن پر کسی کی انگلیوں کے نشان تھے یہ نشان قاتل کی ہی ہو سکتے چنانچہ لاش کی گردن پر انگلیوں کے نشان ہم نے لے لیے ہیں اور ہیڈ کورٹر کی تمام ملازمین کی انگلیوں کے نشان بھی دو گھنٹے کے اندر اندر اکھٹے کر لیے ہیں پھر کیا قاتل ملگا بھئیہ مجھے شرط غور سے سامنے پر قاغذ دیکھ رہا تھا کہنے لگا حیرانی کی بات ہے کہ لاش کی گردن پر انگلیوں کے نشان تھے وہ ہو بہو تمہاری انگلیوں کے نشان سے ملتے ہیں یہ دیکھو اس نے قاغذ میرے آگے کر دیا مجھے یاد آگیا جب میں کیپٹن جوشی کی لاش کو ٹھکانے لگانے لگا تھا تو میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو ٹٹول کر دیکھا تھا کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے یا نہیں کیونکہ میں کسی حالت میں اسے زندہ نہیں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے مجھے وہاں دیکھ لیا تھا میں نے قاغذ کو دیکھا ایک طرف کیپٹن جوشی کی گردن پر سے لیے گئے انگلیوں کے نشان تھے اور دوسری طرف میری انگلیوں کے نشان تھے یہ وہ نشان تھے جو دو فوجی نیش ناکت کارڈ بنوانے کے بہان ہیں کینٹین پر آ کر میری انگلیوں پر سیائی لگا کر کافی برچپسان کر کے لے گئے تھے ڈراما اپنے خطرناک مول پر پہنچ گیا تھا اب مجھے انتہائی ہوشیاری اور آیادی سے کام لینے کی ضرورت تھی کہ میجر شرط ایسی میلٹری انٹیلیجنس کا تجربہ کار افضل بھی ہے میرے چہرے پر فکر و تردن کا کوئی نشان نہ دیکھ سکے مگر بہت بڑا ثبوت میرے سامنے تھا جو مجھے کیپٹن جوشی کا قاتل ثابت کر رہا تھا میں نے ہرانی سے کہا بھائیہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا خیال ہے یہ کسی نے تمہارے اور میرے خلاف سازش کی ہے کیسی سازش مجھے شرط کی لیجم میں سرد پن تھا میں نے کہا ہو سکتا ہے میری انگلیوں کے پرنٹ لے کر ہمارے کسی دشمن نے یہی نشان لاش کی گردن پر ڈال دیے ہوں یا کچھ لوگ ہم دونوں بھائیوں کے پیار محبت کے حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں مجھے شرط کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کسی کاغذ پر سے انگلیوں کے نشان اٹھا کر لاش کی گردن پر پرنٹ نہیں کیے جا سکتے میں نے کہا تو بھائیہ کیا میں نے کیپٹن صاحب کو قتل کیا ہے کیا تمہیں ایسا سمجھتے ہو میجر نے انگلیوں کے پرنٹ والا کاغذ ایک طرف کرتے ہوئے سگار کا کش لگاتے ہوئے کہا میں تو ایسا نہیں سمجھنا چاہتا مگر وہ بڑے بڑے اثر جو کیپٹن جوشی کی قتل کی انکوائری کر رہے ہیں انہیں یقین ہے کہ قاتل جہی شخص ہے جس کی انگلیوں کے نشان کاغذ پر لیے گئے ہیں میرے گرد گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا مجھ سے لاش کی گردن کو پر ٹولنے کی وجہ سے جو غلطی ہو گئی تھی اس نے میرے لئے پندہ تیار کر دیا تھا اور میں اس موت کے پندے کے قریب ہوتا جا رہا تھا لیکن میں آخری لمحے تک مقابلہ کرنے والے لڑنے والے کمانڈر تھا میں نے کہا بھائیہ کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ کیپٹن کو میں نے قتل کیا ہے بھائیہ مجھے کسی کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی میرے کیپٹن صاحب سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی میں نے تو آلتا ان کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی میں جو شرط نے سگار ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے کہا میں خود اسی الجن میں پڑا ہوں کہ ایسا کیسی ہو سکتا ہے ملٹری پولیس تو تمہیں گرفتار کرنے کے لیے میرے ساتھ جہاں آ رہی تھی مگر میں نے اپنے اثر و سوخ سے انہیں روک لیا ہے اور کہا ہے کہ پہلے مجھے اپنے طور پر معلوم کر لینے دو میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور اپنی طرف سے بہت معصوم اور بے گناہ بنتے ہوئے کہا ہائے بھگوان تو ہی انترجامی ہے تو جانتا ہے کہ میں دوشی نہیں ہوں میں جو شرط نے انگلوں کے پرنٹ والا کاغذ تہہ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا اور مجھ سے کہا دھرمویر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک بار جا کر انکوائری کمیٹر کو لاشی گردن پر پڑے ہوئے انگلیوں کے نشانوں کو دوبارہ معاینہ کرنے کیلئے کہتا ہوں بہرحال تم یہی رہنا کمرے سے باہر جاتے ہوئے اس شخص کے دل میں بھائیوں والا پیار بیدار ہو گیا اس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا گھبراو نہیں دھرم میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کر سکتے کہیں کوئی غلطی ضرور لگ گئی ہے میں سارا کیس دوبارہ چیک کروں گا